ان کے لب رنگی کی نتھا بڑی تھی کہ جس نے حاملہ عورت کے تعلق سے ہے کہ آٹھ مہینے کا بیوی کو حمل ہے اسی صورت میں روزہ رکھنے میں ان کو دشواری ہے لیکن حمل کے تعلق سے تو آٹھ مہینے کا و یہ چھے مہینے کا اگر یہ کہ خود کا اتنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کو یا بچے کی صحت کو نقصان ہے یہ ان کی صحت اتنی گرتی ہے کہ دن میں پورے دن یعنی بہوشی تاری رہتی ہے چکر آتے ہیں پانی کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے اور یہ کہ ماں کو یا بچے کو دونوں میں سے کسی کو بھی اگر نقصان ہو تو روزہ کے اندر اس میں ریایت ہوگی روزہ اس میں چھوڑ سکتے ہیں اب کچھ معاملے ایسے بھی ایمیل پہ آئے ہیں کہ مطلب ایک یا دو مہینے کا خواتین نے بتایا کہ ان کو حمل یہ دو مہینے کا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ پریگننٹ عورت مطلقا روزے نہیں رکھ سکتی تو یہ خیال باطل ہے کہ مطلب عورت اگر حاملہ ہو تو شروع سے نو مہینے کے یعنی کوئی سے بھی مہینے کا اس کو حمل ہو اس کو روزے معاف ایسا نہیں ہے شروع کے ایک دو مہینے میں تو شاید ایسا ہوتا ہے کہ دو تین مہینے تک اگر وہ روزے رکھ لیں گے تو ان کو دشواری نہیں ہوگی چار مہینے پانچ مہینے کے بعد تھوڑی دشواری پیش آ سکتی ہے وہ بھی اگر اس میں بھی اگر کوئی ہمت والی صحت مند عورت ہے کہ وہ رکھ سکتی ہے تو اس کے لیے رکھ لینا بہتر ہے البتہ یہ کہ اگر اس میں ایسی صورت حالے کے نقصان ہے پانی کی کمی ہے تو اسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ فاسق طبیب تو آج کل رہتے ہیں تو اس لئے خود کا تجربہ زیادہ کار کرو گا اس میں کہ خود کی صحت کو لے کر بندے کو زیادہ experience ہوتا ہے کہ ابھی میں روزہ اگر رکھوں تو مجھ سے دن کٹ پائے گا یا نہیں کٹ پائے گا تو اگر خود کا ایسا شدید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس حمل میں روزے کی گنجائش اس سے نہیں ہوتی یا گرمی یا پیاس کی ویسے روزہ مکمل کرنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزے کو ترک کر دیں اور یہ ہے کہ اس کے بعد عید کے بعد ان روزوں کی یعنی حمل کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیں مگر جب یہ روزے ترک کریں تو اسی صورت میں ان کو کھانا پینا تو چاہیے تو چاہیے کہ روزے والوں سے ذرا ڈھک چھپ کر کھائیں کسی کے سامنے اس چیز کا اظہار نہ کریں کہ روزے سے نہیں ہیں پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا